چلی پروسی دی چل ٹھیک ہے یہ بھی محضب ہے اسلام علیکم میں ہوں سنہ زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا وی لاغ آج میں بیٹے اور اس کے دوست کے ساتھ کریم مارکٹ آئی ہوں ان کی شاپنگ کے لیے اور مال میں انٹر ہوتے ہی اس ڈمی کو غیر اخلاقی پاسچر میں دیکھ کے ہم نے سوچا کہ ذرا اس کا تھوڑا ہلیہ درست کیا جائے یہاں سے ہم نے لی ایک شرٹ جو کہ انتہائی ایکسپینسف تھی ساڑھے چار سے پانچ ہزار کے بیج میں اس کی پرائس تھی اور اس کے بعد جلدی سے ہم گھر آئے اور گھر پر جلدی جلدی افتاری میں نے پروپیر کی بزار سے کچھ چھوٹے سموسے منگوالیے تھے گھر پر آلو والے سموسے فرائے کر لیے کباب فرائے کر لیے وائٹ ساوس پاسٹا بنایا تھا تو یہ سرف کیا اور پھر ہم چلے گئے پیکجز مال سوچا باقی کی شاپنگ کر لیں گے وہاں سے تو جناب لائم لائٹ سے میں نے کلیک کرنی تھی اسمان کی شلوار کرتہ میں آلوڑی اقبال ٹاؤن والی بران سے لے چکی تھی پر سائز نہیں تھا شلوار کا وہاں پہ اویلیبل تو یہاں سے میں نے وہ لے لی اور اس کے بعد پھر ہم آؤٹفٹرز گئے یہاں سے ہم نے بیٹے کے لیے لی بیگی پانٹس اور شوز اور جو شرٹ ہمیں پسند آئی تھی اس کا سائز اویلیبل نہیں تھا پھر ہم لوگ آ گئے امپوریم مال نیکس ڈے اور امپوریم مال سے ہم نے تھوڑی سی شاپنگ کی اور لڑکوں کی شاپنگ کا کیا ہے دو دکانے گھومو ایک پینٹ مل جاتی ہے شرٹ مل جاتی اور یہ گولڈن مین بھی مل گیا ہمیں اور یہاں سے ہماری شاپنگ ہوئی مکمل اب ہم جا رہے ہیں بحریہ ٹاؤن ماما کی طرف افتاری کرنے لاسٹ ویکنڈ بھی ماما کی طرف افتاری تھی اس وقت تو بالکل مزہ نہیں آیا کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی آج ستائیسوہ روزہ ہے اور بھائی اور بہن مل کے دے رہے ہیں دیکھ تو ہم اس میں کھانے کا حصہ ڈالنے جا رہے ہیں یہ چکن بریانی کی دیکھ بریانی ماسٹر والوں سے تیار کروائی ہے ہمیں ان کا ذائقہ کافی پسند ہے تو ہمیشہ ہم انہی سے آرڈر کرتے ہیں ساتھ میں ماما بنا رہی ہے رائتہ ماما نے پہلے سے ہی فریز کر کے پدینہ رکھاوا تھا اور پکوڑوں کے لیے بھی ماما نے ساری کٹنگ کر کے رکھی وی تھی لیکن مکسٹر میں نے جا کے تیار کیا اور ان کو فرائی کیا اور یہ بانٹنے کے لیے سارے باکسز بھی ریڈی ہیں اور بھائی نے اپنے دوستوں کو انبائٹ کیا تھا تو پھر باہر سے کچوریاں اور سموسے اور دہین پلے منگوا لیے آپ دہین بڑے کہتے ہیں دہین بھلے کہتے ہیں یا دہین پلے کہتے ہیں میری طرح اور یہ کلر فل سی فروٹ چارٹ ریڈی ہے دستر خان کے پچر میں لے نہیں سکتی کیونکہ وہاں پہ کافی سارے بوئیز ہیں یہ میں نے چوری چھپے کمرے کا دروازہ کھل کے چھوٹا سا کلپ بنا لیا تھا یہاں پہ بھائی اکامت کروا رہا ہے چائے کے ساتھ بھائی نے جلال سن سے پیسٹریز اور چوکلیٹ ایک لیرز آرڈر کی اور پھر ماما کے ہاتھ کی سہری بھی کی الحمدللہ بہت مزہ آیا دال کے ساتھ اور ساتھ میں انڈے کے اکھنی لسپی تھی اور بٹر چکن تھا بہریہ ٹاؤن سراہی چوک پہ وہ ملک شاپ ہے جہاں سے یہ دہیں ملتے اور اس کو بلینڈر میں بلینڈ کرو تو یہ اوپر مکھن کافی سارا آ جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے اللہ حافظ